موسیقی 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 فرٹیریٹی کو بتاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ ہمیں نیگٹیو اپنٹ دکھائی پڑا ہے تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا جو اگر کانسٹینٹلی ایکسپوزر دیا جائے موبائل فون ریکنسیس کا تو اس سے جو ہے ریپروڈیکشن پیٹن جو ہے وہ نیگٹیوی اپنٹ ہوتا ہے اور اس کے لئے موبائل فون شریر میں سنس کے ڈیفنس میکنزم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے ریسرچ میں پایا گیا کہ موبائل فون کے مائکرو ویو ریڈییشن سے چوہوں کے ڈی اے اور ان کے شریر میں موجود پروٹینز کو کافی نقصان پہنچا جس سے ان میں کینسر اثرائٹیس، ایلزیمرز اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ریسرچرز کے مطابق جس طرح مائکرو ویو اون میں پکائے جانے والے کھانے میں موجود پانی سوک جاتا ہے اسی طرح موبائل فون بھی شریر کا پانی سوک لیتا ہے نتیجہ خون کی قوالیٹی اور دماغ کے سیلز پر برا اثر یہ اس میں ہوتا ہے کہ جب یہ کانسٹنٹی جو فیل لیمپنج کرتا ہے برین کے اوپر تو اس سے جو ہے جو اس میں انٹرنل فیل دسٹیووشن ہوتا ہے برین کے اندر وہ جو ایسٹرنل ریڈیشن سے پڑھتا بہ جاتا ہے اور اس کے ویسے اس کی گروہ پیٹرن میں فرق پڑھتا ہے اور بہت سارے ہم نے بائی گانی کرتا ہے میٹھے زمجہ کیے اس سے ہی انڈگیشن بلتا ہے کہ یہ جو گروہ پیٹرن ہے وہ اس کا کچھ نیگیٹیو ایمپیٹ بھی ہو سکتا ہے اور پیسے سموکنگ کی ہی طرح موبائل فون کا پیسے استعمال بھی بہت خطرناک ہے اگر آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے لیکن آپ جس شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے پاس موبائل فون ہے تو اس سے نکلنے والے ریڈیشنز آپ کے لیے بھی اتنے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں موبائل فون لے کر کھانا کھانا موبائل کے پاس موبائل فون کو اپنے پاس رکھ کر سونا یہاں تک کہ اگر آپ بچوں کے آس پاس بھی موبائل فون رکھتے ہیں تو انہیں بھی آپ خطرے کی طرف دھکیل رہے اسی لیے بہت سادھان رہنے کی ضرورت ہے ہاں یہ اس کا پیسیو ایکسپوزر جو ہے فرکوینسیز کا وہ بھی جو ہے آوائٹ کرنا چاہیے اور پٹیپلرلی جب اس کو اعلام سے یوز کرتے ہیں تو وہ لوگ جیسے کی آنا ہے اور بھارت میں موبائل فون قریب 1990 کے آج پاس آیا تھا پچھلے 20 سالوں میں موبائل فون کا استعمال کرنے میں بھارت دنیا کا سب سے بڑا دیش دوسرا سب سے بڑا دیش بن گیا آپ کو یاد ہوگا 90 کے دشک میں موبائل فون آیا تھا شاید 1995 کے آس پاس موبائل فون آیا بھارت میں اور اس سمیں بھارت کی آبادی قریب ایک عرب اور انیس کروڑ ہے اور ستر کروڑ سے زیادہ موبائل فون یہاں پر ہے یعنی جن سنکھیا کا قریب 60 فیصد حصہ موبائل فون کا استعمال کرتا ہے چین اس معاملے میں دنیا میں نمبر ایک پر ہے چین کی جن سنکھیا ایک عرب اور چوتیس کروڑ سے زیادہ ہے اور موبائل فونوں کی سنکھیا وہاں پر تیراسی کروڑ اور اکتیس لاکھ ہے چین کی آبادی کا قریب 63 فیصد حصہ موبائل فون کا استعمال کرتا ہے جبکہ ہمارے یہاں قریب ساٹھ فیصد اور اس معاملے میں تیسے نمبر پر امریکہ ہے جس کی جن سنکھیا قریب اکتیس کروڑ ہے ان میں سے اٹھائیس کروڑ چھپن لاکھ لوگ یعنی جن سنکھیا کا قریب 91 فیصد حصہ موبائل فون کا استعمال کرتا ہے اور جین یو کی ریسارچ کو پختہ کرنے والے کچھ اور آنکڑے ہم آپ کے سامنے لگتے ہیں سمیں کے ساتھ موبائل فون کا استعمال بڑھا ہے اور بھارت کا ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ گھٹا ہے یعنی موبائل فون کا استعمال بڑھا ہے اور فرٹیلٹی ریٹ بھارت کا کم ہو رہا ہے دوہزار پانچ میں ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ تھا دو دشملہ نو دوہزار آٹھ میں ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ ہوا دو دشملہ چھے اس کے بعد دوہزار دس میں فرٹیلٹی ریٹ 2.65 یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار سات سے لے کر دوہزار دس تھا فرٹیلٹی ریٹ کیسے بھارت کا لگاتا گر رہا ہے اور اسی پروپورشن میں موبائل فون کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور اس وقت مومبائی سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر گریش کمار جو کیلٹرکل انجینئرنگ دیپارٹمنٹ سے ہیں آئیٹی بھومبے کے پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے پروفیسر کمار ہم اپنے درشکوں کو ڈرائیں گے نہیں بلکہ ان کو صرف سچ بتائیں گے اور سچ یہ بتائیں گے کہ موبائل فون کو اپنے پاس رکھنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ابھی تک جو ہم نے آنکھرے دکھائے جو ہم نے ریسرس دکھائی اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ موبائل فون کا جو ریڈیئیشن ہے اس سے امپورٹنسی بڑھ سکتی ہے اس سے جو شریف کے اندر جو پانی ہے موبائل فون اس کو سوک لیتا ہے اور بھی کئی طریقے ریڈیئیشن کے ذریعے نقصان ہو سکتا ہے اب آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں اور یہ جو نقصان ہے کیا اس کے ساتھ ہی ہمیں جینا پڑے گا موبائل فون سے کافی ساری پرابلم اور بھی ہوتی ہے سپوز اگر یہ آپ کے کان کے پاس میں ہے تو کان کا بلڈ گرم ہوتا ہے اس سے آپ کا بہت سارے لوگوں کو ہیئرنگ لاؤس بھی ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو کانوں میں ٹیومر بھی ہو رہا ہے اس کے بعد میں انترائز اپ تا سکن it also affects the eyes and it is also cooking our brain so it is also related to sleep disorder memory loss lack of concentration and ultimately to brain cancer in fact recently انٹر فون کی سٹی آئی ہے اور انٹر فون کی سٹی میں انہوں نے بتایا ہے کی heavy user which is half hour per day use کرنے والے لوگوں کو 8 to 10 years میں brain cancer ہوتا ہے so that's really bad and second thing is کہ انہوں نے ایک average user کا بھی بارے میں بتایا ہے اور very strange thing کہ انہوں نے ایک average user لیا ہے جو person صرف دو گھنٹے use کرتا ہے پر من جی اس کا مطلب ہوا صرف چار منٹ پر دن اور انڈیا میں تو لوگ آدھا گھنٹہ تو آرام سے use کرتے ہیں پر دن so that means کہ health problem بہت زیادہ ہونے والی ہے اور اسی لیے ابھی بہت سارے لوگوں کو میں نے مومبائی میں بھی ملا ہوں بہت سارے لوگوں کو اور جن کو یہ سب health problem ہو رہی ہے جی اور پروفیسر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو درشک ہیں اس وقت یا جو نو موبائل کا استعمال کرتے ہیں وہ ہر دن کتنا استعمال کرتے ہوں گے ہمارے پاس ایک اکڑا ہے TRI کے مطابق بھارت کا ہر موبائل فون کا گھرہ روزانہ کم سے کم پندرہ منٹ موبائل فون پر بات ضرور کرتا ہے تو اس وقت جو ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کم سے کم پندرہ منٹ نہیں تو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ موبائل فون کا استعمال ضرور کرتے ہوں گے تو پروفیسر صاحب آپ سے ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ اگر اگر ہمارا ایک درشک پندرہ منٹ دن میں موبائل فون کا استعمال کر رہا ہے پندرہ منٹ سے آدھا گھنٹہ جو کی کلی رہا ہوگا اس کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے ہاں سی سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ hearing loss ہو سکتا ہے اور ear میں tumor ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے sleep disorder lack of concentration memory loss اور زیادہ یوز کرنے سے brain tumor تک بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو اور بھی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہے for example parkinson disease بھی ہو سکتی ہے alzheimer disease بھی ہو سکتی ہے so بہت ساری problem ہے اور لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جو موبائل فون کا invention ہوا تھا وہ emergency use کے لیے تھا اور ہمارے یہاں پہ وہ لوگ ہمیشہ use کرتے رہتے ہیں جی کی آپ جتنا زیادہ ہو سکتے لگ لائن کو use کیجئے اگر آپ let's say اگر headphone use کرتے ہیں یا bluetooth use کرتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ کم سے کم ایک فٹ دور اپنے موبائل فون کو رکھئے جبکہ میں نے دیکھا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کیا وہ ہاتھ میں رکھے یا وہ اپنے فاکٹ میں رکھے یا وہ نیچے پانٹ کے پاس میں رکھے تو اس کے لئے میں ایک ہی چیز بولوں گا کہ ان کو decide کرنا پڑے اگر کون سا body part ان کو اچھا نہیں لگتا تو اس کو نقصال پچھا سکتے ہوا جی تو اب پروفیسر صاحب اس کا solution کیا ہے جیسا کہ آپ کہ موبائل فون کا عوشکار ہوا تھا وہ اس لئے ہوا تھا کی امرجنسی میں آپ اس کا استعمال کریں لیکن اب یہ امرجنسی نہیں یہ یہ عام ضرورت کی چیز بن گئی ہے تو ہم لوگوں کو اپنا جو lifestyle ہے کیسے change کرنا ہو اس کا ایک دوسرا بھی solution ہے see for example i like to mention تھوڑا موبائل فون سے ایک منٹ کے لئے head care we will talk about cell tower radiation and پھر میں واپس اس کے اوپر آتا ہوں see india میں ہم لوگوں نے worst radiation norm adopt کیا ہے پوری دنیا میں ہم لوگوں نے ICNIRP guideline adopt کی ہے which the guideline itself says it is for short term exposure and not for long term exposure اور وہ جو ہم نے guideline adopt کی ہے اگر اچھلی میں میں اس کو لے کے مانو جو بوتے ہیں یہ لوگ safe ہے وہ calculation سے آتا ہے کی ایک انسان کو آپ 19 minutes microwave oven کے اندر رکھ سکتے ہیں iam sure کی کوئی بھی انسان نہیں سوچ سکتا یا چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو یا آپ بچوں کو 19 minutes microwave oven میں رکھ ہے اسی لئے یہ guidelines برکل بے بنیاد ہیں اور باقی کنٹریوں میں میں بتانا چاہوں گا for example GSM 900 India has adopted 9.2 watt per meter square Russia adopted 0.02 watt per meter square and in 2010 Australia has adopted 0.000 0.001 so we have adopted 100 times to 1000 times more radiation than other countries so solution is we should have more number of towers and each tower should transmit 100th of the power can be you have to you have you have and you have ہم لوگوں نے بلکھل پورے دیش کو ایک open microwave oven بنا رہے ہیں جبکہ جس سے باقی جو کنٹریز میں کیا کرتے ہیں اچھی میں جیدہ نمبر آف ٹاور چاہیے بہت ہر ٹاور شد ترانسیٹ وان ہنڈیڈڈت اپ دا پاور تو اس میں کیا ہوگا you will have more نمبر آف ٹاور سینٹ آور ویل بی کلوز تو یو اگر ٹاور آپ کے پاس میں ہے تو موبائل فون کو لیس ریڈیشن بھیجے گا تو بھی وہ نیر کے تاور سے پہنچے گا اور موبائل فون سے ریڈیشن کمتا ہے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ people should see what is the SAR value of the mobile phone which is specific absorption rate اور انفیکٹ جو انٹرنیشنل رول ہے وہ یہ ہے maximum SAR should be 1.6 watt per kg but جو وہ نہیں بتاتے آم آدمیوں کو یہ limit ہے صرف 6 minutes per day تو سپوز آپ کا SAR اگر 1 watt per kg ہے تو maximum آپ 10 minutes تک use کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب میرا ایک سوال ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سرکار میں جو تیلی کم ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں جو کی فیصلہ لیتے ہیں تی آر آئی میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو کی فیصلہ لیتے ہیں جو گائی لائز بتاتے ہیں وہ صحیح گائی لائز کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور وہ صحیح نیم یہاں لاغو نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ ساری جانکاری کیوں نہیں ہے نہیں اثر نہیں ہے میں نے ان کو میں پچھلے سال میں چار پانچ بار گیا ہوں میں تی سی لوگوں سے ملا ہوں تی آر اے آئی لوگوں سے ملا ہوں دی آٹی کیوں لوگوں سے ملا ہوں میں پچھلے سیکریٹری دی آٹی میسٹر تھامس سے بھی ملا تھا اور یہ جو کرنٹ سیکریٹری ہے میسٹر چند شیکر ان کو میں تھرڈ دی سمبر کو ملا تھا تھرڈ دی سمبر 2010 ان کو میں نے 5 دی سمبر 2010 کو اپنی ریپورٹ بھی بھی بھیجی تھی اور آج چالیس دن ہو گئے ہیں انہوں نے اکنالیجمنٹ تک نہیں کیا ہے اور میں نے وہاں پہ دی آٹی میں ہی پریسیٹیشن بھی دیا تھا اور پریسیٹیشن کی ہے ساللٹ آٹیacağız اور پیسیٹ ہروں тр derechos کا فائل ہے تو اثر نہیں ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہے اور معلوم ہونے کے بعد بھی وہ اتنا ورس ریڈییشن ناک اڈاپٹ کر رہے ہیں تو that is not good at all جی پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے لیکن ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے ہم اپنے دلشقوں کو یہ بتانا چاہیے کہ موبائل فون سے ہونے والے نقصان کے بارے میں ہم نے لوگوں سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی بانا کہ انہیں اس سے کئی طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں اور اگر آپ ان سب لوگوں کی باتیں سنیں گے تو شاید آپ کو بھی یہ لگے گا کہ موبائل فون کا استعمال کرنے کے بعد شاید یہ سارے جو سمٹمز ہیں یہ سب آپ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں آپ کو پریشانیاں ہو رہا ہے کچھ ہو گیا ہے یا لگتا ہے کہ ہی چلا جائے گا نمبر مس ہو جائے گے سب چاہتی بنی بڑھ جاتی ہے اس کے علام کی مورنگ میں جسے ٹیلو فون پر علام ہوگا ابھی نہیں بجا ہے یا بج گیا اس سے بھی حرام جب پہلی جگ جاتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ رام بج رہا ہے برہ السلکہ وائدریٹ ہو رہا ہے بادہ روٹ تیچ کنمہ حیادیٹ ہو جاتے ہیں پلوہ کنیچے وہ وائدریٹ تو بھی ہو رہا ہے ایسا بھی feel ہوتا ہے تینشنز بڑھتا ہے بی پی بڑھتا ہے جو چیز اس سمائے معلوم ہونا ضرور ہی نہیں ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے اسے اور تینشن بڑھتا ہے کہ وائی بیشن کے جو سینسرز ہوتے ہیں وہ 90% ہرس کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پرابلم ہوتی ہیں کہ جو ہم موبائل پر کنٹینسلی بات کرتے ہیں ایک اوڑی ارگنٹا تو ہمارے ایک آنے بھی وہ سینسرز ایسا فیل ہوتا ہے موبائل کی وجہ سے منٹل ٹینشن ضرور ہے اور ہم لوگ تو پھر بھی موبائل کا ایک طریقے سے استعمال کرتے ہیں لیکن نیو جنریشن جو ہے وہ اس کا موسیل جیدہ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے کچھ درشک تھے جو بتا رہے تھے کہ موبائل فون کے ساتھ ان کے انبھاب کیسے رہے ہیں اور جیسا کہ ہمارے ایکسپرٹ جو تھے پروفیسر صاحب پروفیسر کمار نے بھی آپ کو بتایا جو نئی رسل چاہیے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ موبائل فون سے آپ کو دور رہنا چاہیے موبائل فون کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے موبائل فون اصل میں امرجنسی کالز کے لیے بنا تھا لیکن ہم نے اس کو بیسک کالز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور جیسا کہ پروفیسر کمار نے کہا کہ آپ کو اپنا موبائل فون کہاں رکھنا چاہیے اپنے شریر کا جو حصہ آپ کو پیارا نہ ہو اس حصے کے پاس آپ کو اپنا موبائل فون رکھنا چاہیے یعنی اس میں سے جو نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ موبائل فون کا استعمال آپ کم کر دیجئے اور اب آخر میں ہر روز کی طرح آپ کو دکھاتے ہیں میسٹری آف ہسٹری